محترم سٹوڈنٹس میرا نام ہے زفر اقوال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر ٹیک ٹی وی سٹوڈنٹس آج کی کلاس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے کہ کینوہ کورس کا بیسیکلی فائدہ کیا ہے جی ہاں کسی بھی انسان کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہے وقت اگر کسی بھی چیز کو سیکھنے میں اگر ایک انسان اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے تو اٹ مینز کہ وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور آج کا کورس اسی لیے ہے تاکہ سٹوڈنٹس آپ سمجھ سکیں کہ جو کورس آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ان فیوچر یہ آپ کو فائدہ کیا کیا دے سکتا ہے آیا کہ یہ آپ کی طبیعت کے ساتھ سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کینوہ کورس کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں کینوہ کیا کیا فیوچر ہے تو چلتے ہیں لیپٹاپ سکرین کی جانل مہترم سٹوڈنٹس ہم آ چکے ہیں لیپٹاپ سکرین کی جانل آج کی یہ کلاس انتہائی ضروری ہے اگر آپ بھی رکھتے ہیں مائنڈ کہ میں کینوہ کورس سٹارٹ کروں تو اس سے پہلے یہ کلاس آپ لازمی اور مکمل دور پر دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ سٹوڈنٹس ہمیشہ وہ والا کورس وہ والی سکل سیکھیں جو آپ کی طبیعت آپ کے مائنڈ آپ کی جو انٹرسٹس ہیں اس کے ساتھ میچ کرتا ہو کیونکہ ہمیشہ وہی کام آپ کامیابی کے ساتھ خوشی کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا دلیل لگاؤ بھی ہو شوق بھی ہو تو ایک کورس جس پہ آپ اپنا ٹائم انویسٹ کریں گے اپنا ٹائم اس کو دیں گے اور اس کے بعد آپ کو فائدہ نہ ہو مینز کہ آپ اس سے جو ہے وہ بورنگ فیل کریں آپ اس سے اکتا جائیں آپ اس کو چھوڑ جائیں گے تو وہ جتنا ٹائم آپ نے دیا ہوگا وہ بھی ویسٹ ہوگا تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے آج کی کلاس ایشن کندر ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی کینوہ سے ہمیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اگر کہ آپ کینوہ کورس کرتے ہیں تو تو سب سے پہلے ہم نے جیسا کہ کینوہ.کوم جس کو اوپن کر لیا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام قسم کی جو ہماری گرافکس ہوتی ہیں وہ یہاں پر ایویلیبل ہیں جیسا کہ ڈیکومنٹس ہیں وائٹ بورڈ ہے پرزنٹیشن ہے سوشل میڈیا ہے ویڈیوز ہیں ویب سائٹس ہیں اگر ہم مورز پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر باقی بھی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ فوٹوز ڈسک ٹاو وال پیپر اور بک کور آپ یہاں پر ہر قسم کا گرافک ورک کر سکتے ہیں جسٹ سیمپل ایڈٹ اب دیکھیں میں آپ کو ابھی ایک چھوٹا سائز کا ڈیمو بھی دکھائے چلتا ہوں یہ ہمارے سامنے میں نے ایک سیمپل ٹیمپلٹ پر کلک کیا ہے کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ لائٹس ہیں یہ ڈیزائن سا بڑنا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہر ایک چیز کو آپ اپنی مرضی سے ہم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر لکھے ٹیکسٹ کو ہم اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں تو ایٹ مینز کہ اس کورس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ آپ نے کینوہ کا یوز کرتے ہوئے کینوہ کے ٹیمپلٹ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے ٹیمپلٹ کو کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے کس طرح سے اس کو اپنی ریکوارمنٹ اپنی ضرورت کے مطابق ایڈٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ اس میں مزید چیزوں کو اپنے مائنڈ سے اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے آپ اس کو مزید کیسے چینج بھی ہم کر سکتے ہیں ضروری تو نہیں کہ ہم صرف کینوہ کے ٹیمپلٹ کو ہی یوز کریں ہم اس میں مزید چیزوں کو ایڈ آن کیسے کریں گے ہم اس میں چیزوں کو یوز کر کے ہم اسے ارننگ کیسے چینج کریں گے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کو اس کورس کے اندر سمجھائیں گے لیکن یہ کورس خاص کر صرف ان لوگوں کے لئے ہوگا جو اس کورس کو سیریسلی سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اور اسے ارننگ چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ویڈیوز کو سکپ کرتے ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھتے تو آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس کورس کے ہمیں فائدے کیا ہوں گے اس کورس کو اگر آپ کمپلیٹلی طور پر مکمل طور پر کرتے ہیں تو آپ کے گرافکس کے تمام پرابلمز حال ہو جائیں گے آپ کو کچھ بھی بنانا ہے آپ کو کوئی ڈیکومنٹ آپ کو میت شیٹ بنانی ہے کچھ بھی آپ نہیں کرنے تو آپ وہ گرافکس کے حساب سے کر سکیں گے اور پروفیشنل لیول والا کام کریں گے یہ نہیں کہ سیمپل کوئی اہمیں ایسا نہیں ہوگا آپ دیکھیں یہ ایک سیمپل سا بزنس کارڈ ہے اور آپ کو پتا ہے بزنس کارڈ بنا کے اس کے ڈزائن کو آپ سیل کرتے ہوتے نا تو سیمپل یہ دیکھیں کتنا اٹریکٹیو لگ رہا ہے سیمپل ہم نے اس کے کسٹومائز بٹن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی بزنس کارڈ کو اسی ٹیمپلٹ کو ہم نے فری میں ایڈٹ کر لینا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سیل کریں گے اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے ان ساری چیزوں کو چینج کیسے کرنا ہے ہم نے ایمج کو بتائیں گے سکھائیں گے اس کے ساتھ آپ نے اس کو مزید ایڈٹنگ اس میں کیسے کرنا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں سٹیپ بر سٹیپ آپ کو بتائی جائیں گے کہ آپ نے کون کون سی کس کس چیز کو کس کس طرح سے یوز کرنا ہے تاکہ آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں اور اسے ارننگ بھی جنرنیٹ کر سکیں ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم اس کورس کو سیکھ ارننگ جنرنیٹ کریں تو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ ایک اچھی ارننگ ہینسوم امونٹ جنرنیٹ کرنا شروع کر دیں گے اگر کہ آپ اتنا اب بھی میں نے آپ کس سارا پورٹفولیو بتا دیا ہے کہ بسیکلی ہم اس کورس کر دیں اور ہماری یوٹیو فیملی کا حصہ بن جائیں جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ایک اچھا سا کمنٹ تا کہ ہمیں ملتی ہے موٹیویشن اور ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو کے اندر